اِنَّا اَلْزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اتقو من النار آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی مننصیب ہوا اسی میں لیلت القدر ہے اور لیلت القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں اِنَّا اَلْزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیکن قرآن مجید میں اہم بزامین چونکہ کمس کم دو برتبہ آتے ہیں وہی مضمون یہاں یہ لیلہ مبارکہ اور لیلت القدر ایک ہی شئے ہیں ایک ہی رات کا نام ہے اِنَّا اَلْزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَ ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين ہم ہیں خبردار کر دینے والے رسالت کا اصل مقصد کتابوں کا اصل مقصد انذار خبردار کرنا یَا اَيُوَا الْمُدَّسِرُ قُمْ فَانْزِرُ کھڑے ہو جائیے کبر کسی ہے خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک مقب چھوٹا سا حقیل سا بھی باچہ ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے وَإِنَّا دَارَ الْآخِرَةَ الْحَيَوَانَ نَوْكَانُ يَعْنَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ عَبْرٍ حَكِيمٍ اس لیلہ مبارکہ میں تمام بختہ فیصلے تہ پا جاتے ہیں ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں اس کے منصوبے بنتے ہیں اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے دیکھیں پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی یہ اس جو سمجھ یہ کہ جو کاسمک جو ایک ایمپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے یہ اس کاسمک ایمپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کی ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے تیپ آ کر اور یفرقو یفرقو کا صحیح مفروض ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں فرق کہتے ہیں ادیدہ کر دینا گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں تو جو کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے جس میں تمام سال کے فیصلے تیپ آ کر اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو جو سلیل سرویس ہے وہ بیوروپلیسی ہے اس کائناتی حکومت کی تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا امیل کتاب سے اتار دیا سماع دنیا تک امرم من ان دینا اور یہ تمام حکام جو ہم تیہ کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہمارے طرف سے حکم ہوتے ہیں تیہ پا چکے ہوتے ہیں امرم من ان دینا انناک و نابرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمت اللہ بن ربک اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لئے انہو والسمیع العلیم وہی ہے سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا رب سماوات والرد وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں ان سب کا مالک اور رب ان کنتم موقعین اگر تم یقین کرو یعنی یہ بات مان لینا تو شاہد آسان ہو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نفس دھوکا دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں یہ چیز میری ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر شئے اللہ کی ہے امانت چند روزہ دیس دماغ در حقیقا مالک ہر شئے خدا میرے پاس تو یہ چند دن کے لئے امانت کے طور پر یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے ہمارے اپنے آزا جو ہیں اپنے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری کھالیں ہمارے خدا گواہی دیں گے